اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایڈمائر کالیج کی طرف سے ایک بار پھر آپ لوگوں کے لئے نیکس چپٹر کی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ لوگ اس ڈسکشن کو غور سے توجہ سے سنیں گے اور اس کے مطابق اپنا ٹیسٹ تیار کریں گے جو کہ آپ لوگوں کا نیکس ٹیسٹ ہونا ہے چپٹر نمبر نائن کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا تو اس چپٹر میں سے آپ لوگوں نے بورڈ کے لئے کیا امپورٹنس ہے وہ دیکھیں گے سب سے پہلے جیسے کہ ایسی پہلے بھی ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ کس چپٹر کا بورڈ میں کتنا کنٹریبوشن ہے جب کلاس میں پڑھایا تھا تب بھی آپ لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا پسٹ آف آل چپٹر نائن کا جو نیم ہے کنگڈم پلانٹی پودوں سے ریلیٹ کرتا ہے اس میں پودوں کے بارے میں پڑھتے ہیں پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس چپٹر میں سے ایک ایم سی کیو آتا ہے ایک نمبر کا دو شارٹ کوشن آتے ہیں چار نمبر کے اور ایک لونگ کوشن آتا ہے اور اس کا جو کنٹریبوشن ہے کمبینیشن ہے وہ چپٹر نمبر سکس کے ساتھ ہے ایک پارٹ چپٹر نائن میں سے ہوگا ایک چپٹر سکس سے ہوگا اب جیسے کہ اس چپٹر کا نیم ہے کنگڈم پلانٹی تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جنرل کریکٹرسٹکس کیا ہیں کنگڈم پلانٹی میں ایک شارٹ کوشن ہے فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسیفکیشن تو پلانٹی کنگڈم جو ہے اس میں اس سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلانٹس پائے جاتے ہیں اور یہ جو اس کی ایولوشن ہے وہ گرین الگی سے ہوئی ہے اب اس کے بعد اس میں جو جنرل کریکٹرسٹکس ہیں کہ مطلب ان میں پراپر نیوکلیس موجود ہوتا ہے ملٹی سیلولر ملٹی سیلولر کا مطلب ہے ان میں زیادہ سیلز ہوتے ہیں بڑی باڈی ہوتی ہے کمپلیکس باڈی ہوتی ہے سیلوالز آر میڈ اپ آف سیلولوز ان کی جو سیلوال ہوتی ہے وہ سیلولوز کی بنی ہوتی ہے جبکہ بیکٹیریا اور فنجائی بیکٹیریا کی پیپٹیڈو گلائیکین کی ہوتی ہے اور فنجائی کی کائٹین کی بنی ہوتی ہے اسی طرح سے آٹو ٹروفک ہوتے ہیں یہ اپنی خورا فتیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر امپورٹنٹ شورٹ قویشن کون کون سے ہیں اس چپٹر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے لونگ قویشن کون سے اس چپٹر کے امپورٹنٹ ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے ہاں جی فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو پہلا ٹاپک ہے پلانٹ کا پہلا گروپ جو براو فائٹس ہیں ان کے بارے میں تو اس میں دوسرا شورٹ قویشن پہلا شورٹ قویشن امپورٹنٹ ہے فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسیفکیشن ایک ایسا سسٹم جس میں لیونگ آرگنیزم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں لنکڈ ہوتے ہیں ان میں سیملیریٹیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اس سسٹم کو فائلو جنیٹک سسٹم آف کلاسیفکیشن کہتے ہیں فور کریکٹرسٹکس آپ نے لکھنے ہیں برایو فائٹس کے برایو فائٹس ایسے پودے ہوتے ہیں جو کہ جن میں واسکرور بندلز نہیں ہوتے زائل امفلائم پیشوز نہیں ہوتے اور یہ پانی کے قریب پائے جاتے ہیں باٹرین کے لیے ریپروڈکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بالکل سمپل پلانٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی کمپلیکس آرگنز نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے اس کی ڈیوینٹ ٹیبل کے اندر دی ہوئی ہیں تین کلاسیز تین ڈیوینٹس ہیں ہپیٹیک اپسیڈا برایو اپسیڈا اور لیور وارڈس جو ہیں وہ اس کی اگزیمپل میں آپ لوگوں نے لیور وارڈس ہورن وارڈس یاد رکھنے ہیں اس کے بعد ہے نیم فور سب ڈیوینٹ ریکیو فائٹس کے یاد کرنے ہیں ویری امپورٹنٹ شورٹ قویشن قویشن نمبر فائیو پرافائٹس کارڈ ایم فی بی ایس اوف پلانٹس کیونکہ بیکوز ایم فی بی ایس پلانٹس نیڈ وارٹر فور دیر ری پروڈکشن تو اس لیے ایم فی بی ایس اوف پلانٹس ایم فی بی این اینیملز کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ پانی میں پایا جاتا ہے خوشکے پر بھی آ جاتے ہیں جیسے مینڈک وغیرہ ہیں تو ان کو ری پروڈکشن کے لیے پانی چاہیے تو ایسے جاندار ایسے پودے ایسے جانوا جن کو ری پروڈکشن کے لیے پانی چاہیے ایم فی بی ایس کرائیں گے جو یہ ایمپورٹنٹ شورٹ قویشن ہے ارچی گونیا اور انتریڈیا میل آرگن جو ہوتے ہیں جس پہ میل آرگنز لگتے ہیں سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں وہ انتریڈیا کلاتے ہیں جن میں ایگز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ارچی گونیا کلاتے ہیں اسی طرح سے ان شاخوں پر جن پہ انتریڈیا لگے ہوتے ہیں ان کو انتریڈیا فورز کہتے ہیں اور ان برانچز کو جن پہ آچی گونیا لگے ہوتے ہیں آچی گونیا فور کلاتے ہیں یہ نیکس شورٹ قویشن ہے اسی طرح سے ایڈاپٹیشن چار ایڈاپٹیشن بریو فائٹس کی آپ نے لکھنی ہے کہ ان میں الٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے ان میں روٹس کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے یہ پانی کے قریب پائے جاتے ہیں اس کی پر رہ سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے کلاسز اور بریو فائٹس بریو فائٹس کی کلاسز میں سے آپ نے شورٹ قویشن یوں یاد کرنے ہیں پروٹونیما الگا لائک سٹرکچر جو ہے بریو فائٹس میں جرمنیٹ کرتا ہے پیرافائسز شورٹ قویشن کے لیے آپ نے کرنا ہے یاد کرنا ہے اس کو اس کے بعد پھر انتھو سیروب سیڈا فیفٹین شورٹ قویشن انتھو سیروب سیڈا کے کریکٹریسٹکس جنرل کریکٹریسٹکس آپ نے یاد کرنے ہیں جب میں نے چپٹر پڑھایا تھا آپ لوگوں کو تو بتایا تھا بار بار اس کو ہم نے پڑھا تھا اس کے سکیچز تو اس میں آپ لوگوں نے اس کا سکیچ بھی ڈراغ کرنا ہے ایک نمبر کس کی ڈیپنیشن ہوگی دونوں جنریشن ایک دوسرے کے ساتھ الٹرنیٹ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن اس کے بعد آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ٹریکیو فائٹس میں اور برایو فائٹس میں ڈیفرنس ان میں واسکولر بندلز نہیں ہوتے برایو فائٹس میں اور ٹریکیو فائٹس میں واسکولر بندلز موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے نیکس شورٹ قویشن سائل اپسیڈا میں سے آپ لوگوں نے اس کے لیونگ اور ایکسٹنگٹ جنرل یہ جو کونٹی تھری قویشن ہے جب کونٹی تھری یہ آپ نے یاد کرنا ہے اسی طرح سے پھر اس کے بعد ہومو سپوری اور ہیٹرو سپوری کونٹی پور مائکرو فیل ار میگا فیل چھوٹے پتے جو ہوتے ہیں جن میں کم تھوڑی وینز ہوتی ہیں مائکرو فیلز کھلاتے ہیں بڑے پتے جن میں نیٹورک ہوتا ہے وینز کا اس کو میگا فیل کہتے ہیں اس کے بعد لیف کی ایولوشن لونگ کے لیے آپ کریں گے تو اس کے اندر جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ لوگ یاد کریں گے شوٹ کے لیے بھی نیکس جو ہے اس فین اپسی ڈا اب اس میں اس امپورٹنٹ شوٹ کوسچن دیں ایک تو یہ کہ اس کو ہورس ٹیل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو سٹوبلائی ہیں کلسٹرز ہوتے ہیں لیفز کے وہ ہورس ٹیل کی طرح ہوتے ہیں دوسرا وائے دیار کارڈ آتھروفائٹس ان کو آتھروفائٹس کیوں کہتے ہیں آتھروفائٹس ایسے پودے ہوتے ہیں جن میں جوائنٹس ہوتے ہیں جوڑ ہوتے ہیں جوڑوں کی وجہ سے ان کو جوائنٹس کی وجہ سے آتھروفائٹس فائٹس مین پلانٹس اسی طرح سے نیکسٹ جو ٹاپک ہے چپٹر نائن کے اندر ٹروپسیڈا اور فلسینی اس میں دیکھیں جو امپورٹنٹ شوٹ کوسچن آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اب اس میں سے فرنڈز کیا ہیں تھرٹی فائب شوٹ کوسچن لیفز او فلسینی آرکال فرنڈز اور اس میں پروتھیلس پیرافائسز کیا ہے پروتھیلس گیمیٹو فائٹ جنریشن اف ایڈی انٹم ایڈی انٹم کی گیمیٹو فائٹ جنریشن کو پروتھیلس کہتے ہیں اور اسی طرح سے پیرافائسز کلسٹر او ہیرز موجود ہوتے ہیں ان کے اندر پلانٹس کے اندر ان کو پیرافائسز کہتے ہیں نیکسٹ ویری امپورٹنٹ شوٹ کوشن ویٹ اس سرسینیٹ ورنیشن اب ان پودوں کے اندر فلسینی کے اندر جو لیفز ہوتے ہیں وہ کوائلڈ ہوتے ہیں رولڈ ہوتے ہیں ٹپس کے اوپر اس رولنگ کو سرسینیٹ ورنیشن کہتے ہیں نیکسٹ ایولویشن آف سیڈ یہ لونگ کوشن کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کو اب اس میں اسے شارٹ کوشن فروٹ اور سیڈ میں ڈیفرنس سیڈ کیا ہوتا ہے رائپ انڈ اوویول اس کارل سیڈ اور رائپ انڈ اوویول اس کارل فروٹ اسی طرح سے باقی سٹیپس آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں لونگ کے لیے بھی شارٹ کے لیے بھی جیمنو سپرم اور انڈیو سپرم یہ آگے جو ٹاپک ہے پلانٹ کی فیملیز اس میں سے آپ لوگوں نے ایکنومک ایمپورٹنسز یاد کرنی ہے کیونکہ اس میں پیپر میں زیادہ ایکنومک ایمپورٹنسز آتی ہیں باقی اس میں سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انڈیو سپرم اور جیمنو سپرم کے لائف سائیکل ہیں اس میں ایک شارٹ قویشن ویری امپورٹنٹ ہے ویٹ اس ڈبل فرٹیلائزیشن ففٹی تھری شارٹ قویشن ہے تو یہ آپ نے کرنے ہیں شارٹ قویشن یہ آپ اس کی جو ہے وہ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں مبائل میں اس کے بعد نیکسٹ ہے لونگ قویشن اس چپٹر کے کون کون سے ہیں اب اس لونگ قویشن کو دیکھتے ہیں اڈاپٹیشن اور برایو فائٹس اب برایو فائٹس کے اڈاپٹیشن کون کون سی ہیں اب یہ پیج نمبر بھی میں نے ساتھ لکھ دیئے ہیں کہ کون سے پیج کے اوپر جو ہے یہ موجود ہے ون تھرٹی فور پیج کے اوپر یہ آپ لوگ کا آنسر موجود ہے اور اس میں تقریباً سیمن ایٹ اڈاپٹیشن ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں اس کے بعد الٹرنیشن آف جنریشن فودوں کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک جنریشن ہوتی ہے جس کو سپورو فائٹ جنریشن کہتے ہیں اور ایک جنریشن ہوتی ہے جس کو گیمیٹو فائٹ جنریشن کہتے ہیں جو سپورو فائٹ جنریشن ہوتی ہے اس پہ سپورس پروڈیوس ہوتے ہیں اور گیمیٹو فائٹ جنریشن پہ گیمیٹس لگتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ الٹرنیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس چپٹر کا ایولوشن آف لیف کے بارے میں یاد کرنا ہے تو ایولویشن آف لیف جو ہے ایک ایسا ایمپورٹنٹ سٹیپ پلانٹس کی لائف میں جس میں لیفز پروڈیوس ہوئے پودوں میں تو پہلے آپ اس کے انٹروڈیکشن لکھیں گے پھر اس میں مایکرو فیلز اور میگا فیلز کے بارے میں ایکسپلین کریں گے پھر اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر تین میجر ہیڈنگز کو ایکسپلین کریں گے اوور ٹوپنگ کو پلینیشن کو فیون اور ویبنگ کو اسی طرح سے پھر نیکس لونگ قویسٹن جو ہے لائف سائیکل اوپ ایڈینٹم اس میں سکیچ بھی بنانے کے لیے آ سکتا ہے یا ویڈاؤٹ سکیچ بھی آ سکتا ہے یہ لونگ قویسٹن ایڈینٹم میڈن ہیئر فرن کو کہتے ہیں اب اس میں آپ کیا کیا چیزیں لکھیں گے سب سے پہلے تو اس میں آپ الٹرنیشن آف جنریشن کو ڈسکرائب کریں گے ان کے کریکٹریسٹکس لکھیں گے اس کی سپورو فائٹ جنریشن کو ڈسکرائب کریں گے اس کی گیمیٹو فائٹ جنریشن کو ڈسکرائب کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر ایکسپلین کریں گے الٹرنیشن آف جنریشن کو کہ اس کی سپورو فائٹ جنریشن گیمیٹو فائٹ جنریشن کے ساتھ کیسے الٹرنیٹ ہوتی ہے اس کے بعد evolution of seed very important long question اس میں چھے major headings ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اس میں لکھنی ہے پہلی heading جو آپ نے اس میں لکھنی ہے evolution of heterospory دوسری جو لکھنی ہے retention and germination of megaspor within the megaspor angium تیسری جو ہے وہ development of protective layers around the megaspor angium چوتھی جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہے reduction to a single functional megaspor perspor angium پانچویں جو آپ نے لکھنی ہے development of an embryo sac within the sporangium چھتی جو آپ نے لکھنی ہوگی 6th heading modification of distal end of the megaspor angium for pollen capture اسی طرح سے پھر آپ لوگوں نے families کی economic importances جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بک کے اندر تقریباً 6 families دی ہوئی ہیں جن کے نام ہیں family roseacy, rose family second ہے solenacy, potato family third ہے febacep family fourth ہے کیسل پینیسی کیسیا فیملی پانچویں ہے میموسی فیملی ایکیسیا فیملی اور چھتی ہے پویسی فیملی گراس فیملی تو ان families کی importance کرنی ہے کہ ان میں کون کون سے important plants ہے اور کس طرح سے ہمارے لئے وہ استعمال ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ لوگ کے پاس سلائیڈز پر آپ لوگ کے لئے میں نے سلائیڈز بنا دی ہیں جس میں short questions بھی اور long question لکھے ہوئے ہیں تو یہ تین چار پیجز آپ لوگ اپنے پاس save کر لیں تاکہ آپ لوگ اس کے مطابق next آگے بھی یاد کر سکیں next جب آپ لوگ اس chapter کا ٹیسٹ دے دیں گے تو پھر ہم لوگ اس chapter کی discussion کریں گے آج ہم نے revision کی ہے اس chapter کی chapter number 9 کی next ہم اس کی discussion کریں گے thank you اللہ حافظ